اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت تیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک نور آیت نمبر آنٹ سے اٹھارہ ایٹ ٹو ونیٹ ایٹین بسم اللہ الرحمن الرحیم ویدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات باللہ انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل اللہ عليكم ورحمته وان اللہ تواب حكیم ان الذین جاؤوا بالافك عصبت منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اکتسب من الاثن والذی تولا كبره منهم له عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افق مبین لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فایذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظیم اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك لنا هذا بہتان عظیم یعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم قدشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے لعان کے مسئلے کو ڈسکس کرنا شروع کیا تھا پہلے بات ہوئی کہ خدا نہ کرے اگر کوئی زنا کرتا ہے تو زانی اور زانیا کی کیا سزا ہوگی پھر اس کے بعد یہ ڈسکس کیا گیا کہ اگر کوئی جھوٹی تحمد لگاتا ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا اس کو کیا سزا دی جائے گی پھر اس کے بعد یہ بحث آئی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر ماذا اللہ بدکاری کا الزام لگائے تو اس کا کیا سزا ہوگا یہی بحث چل رہی تھی جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیویوں پر زنا کاری کا الزام لگائے اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو یعنی یا تو وہ بھی چار گواہ پیش کر دیں تو تو بات ختم ہے یہ تو پھر ایک روٹین کا کیس ہو گیا کہ جس طرح سے کسی اور کے اوپر زنا ثابت ہوتا ہے وہ اسی طرح سے اس پر بھی ثابت ہو جائے گا لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان کو ایک ایج یہ دیا جائے گا کہ شوہر ہونے کی وجہ سے ان کی گواہی چار گواہیوں کے برابر مان لی جائے گی یعنی چار گواہیاں انہیں دینی ہوگی اور پھر اس کے بعد پانچویں مرتبہ ایک بہت سخت جملہ اسے یہ کہنا ہوگا کہ انہا لعنت اللہ علیہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر انکانہ من القاذبین اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا کیا اس کی بیوی کے اوپر وہ الزام ثابت مان لیا جائے گا یا نہیں بیوی کو بھی ایک گنجائش ایک روم دیا جائے گا تو جو گنجائش بیوی کے لیے وہ یہ ہے وَيَدْرَأُ أَنْحَلْ أَزَابَا اور اس سے یہ حد شرعی حد شرعی یعنی یہ جو سزا کا نفاظ ہے اسے برطرف کر دیا جائے گا اسے سزا نہیں دی جائے گی اَنْتَشْهَدَا أَرْبَعَ شَحَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ اگر وہ خاتون بھی چار دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ جو مرد ہے وہ یقینا جھوٹوں میں سے ہے اور پانچوی دفعہ پھر ایک سخت جملہ ایک خاتون کا ہے وَالْخَامِسَا أَنَّا غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا اِنْكَانَ مِنَ السَّادِقِينَ کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے فقہ کے اندر لعان یعنی دونوں نے ایک طرح سے دوسرے ایک پور لانت بھیجی ہے اگر کوئی ایک بھی رک جاتا تو ظاہر ہے کہ دوسرے کو خسروار مان لیا جاتا لیکن جب ایسا ہوگا تو پھر آگے ہوگا کیا اس بارے میں قرآن خاموش ہے اور یہ بھی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمیں حدیث کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے جس کی روشنی میں فقہ احکام استمباد کیے جاتے ہیں ان کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اب وہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے گی حرام عبدی یعنی دونوں میں جدائی ہو جائے گی ان دونوں میں افتراق ہو جائے گا اور لعان کے وقت سے عدد کا دن گزار کر پھر وہ دوسرے جس مرد سے چاہے عقد کر سکے گی یعنی نکاح کر سکے گی یعنی اب اس کو طلاق کی ضرورت نہیں ہے طلاق کے بغیر ہی یہ دونوں سپلیٹ ہو گئے اور اس صورت میں اگر کوئی بچہ ہے تو اس بچے کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہوگا مگر وہ اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا اس لئے کہ اس باپ نے ایک شرعی طریقے سے اس کو ڈس اون کر دیا ہے اور وہ لعان کا طریقہ ہے ماں کا وہ وارث بنے گا لیکن اس کے اوپر حرامی ہونے کا بھی کوئی الزام نہیں آسکتا بہرحال بچے کا تو کسی صورت میں کوئی قصور نہیں ہے مگر عنوان جو ہے وہ اس کے اوپر اس طرح کا نہیں آئے گا اب یہ معاملہ پیامت پر ہے پروردگار عالم خود ہی اس مسئلے کو حل کرے گا میدان قیامت میں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا لطف و کرم اور اس کی مہربانی وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے صحیح صحیح کام کرنے والا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر انسانی عقل کو اپیل کیا گیا ہے کہ وہ سوچے کہ کیا ہوتا مقتصر اتنا سمجھنا چاہیے کہ بس غضب ہو جاتا لوگ ہلاکت عبدی میں گرفتار ہو جاتے دوزک کے عذاب میں مقتلع ہو جاتے وغیرہ وغیرہ یہ لطف و کرم پروردگار عالم کا جو گزشتہ احکام ہیں ان سے بھی متعلق ہو سکتا ہے کہ زناکاری کا حرام قرار دینا اور اس پر اتنی سخت سزا مقرر کرنا اور پھر اس کا غلط الزام لگانے پر بھی ایسی ہی شدید سزا کا اعلان یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہیں جو نہ ہوتا تو تمام سوسائیٹی بے رہ روی کی استباہی اور ہلاکت میں مقتلع ہو جاتی ہے جس کا مشاہدہ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے ان قوموں میں کر سکتے ہیں جہاں یہ احکام نہیں ہیں اب یہاں پروردگار عالم نے ایک کیس کو ڈسکس کیا اور اس کیس کے زمن میں بھی مختلف احکامات ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں ہم پہلے یہ پڑھ چکے ایک جنرل لوگ کے طور پر کہ اگر کوئی الزام لگائے گا زنا کا کسی کے اوپر تو پھر اس کے ذمہ داری ہے کہ وہ چار گواہ پروائٹ کرے ورنہ اس کے اوپر توحمت لگانے کا الزام آ جائے گا حد قضب اس کے اوپر جاری ہو جائے گی اب یہاں پر ایک کیس ہے کہ کسی خاتون کے اوپر الزام لگایا گیا توحمت لگائی گئی کہ انہوں نے معذر اللہ زنا کیا ہے ان لوگوں کی مضمت ہو رہی ہے وہ خاتون کون تھی اس بارے میں عام طور پر رجحان یہی ہے کہ جناب ام المومنین حضرت عائشہ تھی جن کے اوپر یہ الزام لگایا گیا پروردگار عالم نے ظاہر ہے کہ اس چیز کو قطعا پسند نہیں کرے گا کہ کسی بھی خاتون کے اوپر اس طرح کی کوئی جھوٹی تحمت لگائی جائے ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ کتنی سخت وعید اس پر آئی ہے لہذا اس کیس میں بھی پروردگار عالم نے ان کی براعت کا اعلان کیا اور یہ اشارت فرمایا کہ انہوں اس گناہ سے بری ہیں انہیں اس پوری بحث کا خلاصہ یہی ہے اب یہاں پر ایشو یہ آتا ہے کہ خامہ خام بات چیزیں غلط فہمی کے طور پر پیش کر دی جاتی ہے یہ نظریہ قطعن قطعن شیعہ مسلکہ نہیں ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ نبی کی بیوی مازاللہ زنا کر سکتی ہے قطعن نہیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ذہنوں کے اندر ڈالی گئی ہے مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ کتابوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات سراحت کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے کہ کسی نبی کی بیوی سے اور بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں وہ کافرہ تک ہو سکتی ہے جیسے نو علیہ السلام کی زوجہ لوت علیہ السلام کی زوجہ سورہ تحرین کے اندر پروردگار علم نے واضح طور پر کہا کہ رب اللہم صلی اللہ لزین کفر امرات نوح و امرات لوت کہ اللہ مثال بہن کرتا ہے کافروں کے لئے نو کی بیوی اور لوت کی بیوی کی کانت تحت عبدین میں نبا دنا صالحین فخانتہما وہ دونوں ہمارے سالے بندوں کے ماں تحت تھی ان دونوں نے خیانت کی ان دونوں سے تو اب اس کا کیا مطلب ہے اس خیانت کا وہاں پر بھی بہت افراد کہہ دیتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ انہوں نے زنا کیا تھا ماذا اللہ وہاں پر جہاں کہ لوت علیہ السلام کی زوجہ اور نو علیہ السلام کی زوجہ ان پر بھی زنا کی تحمت غلط ہے کسی بھی خاتون کے اوپر زنا کی تحمت لگانا بہت بڑی تحمت ہے تحمت کوئی بھی ہو وہ غلط ہے زنا کی تحمت بہت بڑی تحمت ہے اور یہ شیعہ مسلک کے اوپر تحمت ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں تو اس پر بھی انصاف سے غور کرنے کی ضرورت ہے ٹھنڈے دل سے یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے کہ جناب عمل مومنین حضرت عائشہ ہوں یا کوئی دوسری عمل مومنین ہوں ان کے اوپر یہ تحمت اگر لگائی جائے تو غلط تحمت ہے اور کوئی اور اصولی اختلاف ہو مثلا جنگ جمل کی برحال سے یا کسی اور برحال سے مثلا سورہ تحریم کی باز آیتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے زم کا پہلو نکلتا ہے وہ اپنے جگہ پر ہے مگر ان میں سے کسی سے بھی زنا کی تحمت کی نسبت دینا یہ غلط ہوگا اور اس مصلح کے اوپر بھی یہ تحمت ہی کی حیثیت رکھے گا تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے بدکاری کی جھوٹی تحمت لگائی وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے اب یہاں پر پھر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف جناب ام المومنین ہیں اور دوسری طرف یہ اسبہ من کم تم میں سے ایک جماعت ہے تو تم میں سے ایک جماعت یہ کون ہے ظاہر ہے کہ یہ وہی افراد ہیں جن کو عام طور پر صحابہ اکرام کہا جاتا ہے ان میں سے کچھ اگر آپ عبداللہ ابن عبی کی طرح سے منافق بھی لے لیں تو منافق بھی تو اسی صورت میں منافق ہوتا ہے کہ جب اس کا نفاق چھپا ہوا ہوں عبداللہ ابن عبی تو بڑا ایکسپوز پرسن تھا چلیے ان کے علاوہ کیا دوسرے کچھ افراد نہیں ہیں کہ جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے یہ الزام لگایا اور جب قرآن کہہ رہا ہے تو پھر الزام الزام نہ ہوا وہ حقیقت ہو گئی تو پھر اب اس کیس کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو قائدہ بنایا گیا ہے کہ صحابہ اکرام سب کے سب عادل ہوتے ہیں شاید اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے تو برحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بہت مضمت فرمائی ہے ان افراد کی کہ جنہوں نے یہ الزام لگایا ہے لا تحسبوہ شرن لکم اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اسے اپنے لئے برا مت سمجھو یعنی کام تو انہوں نے بہت برا کیا مگر تم اپنے لئے اس کو شرمت سمجھو بل ہوا خیرن لکم بلکہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے یعنی اس کا زاویہ دیکھنے کا جو انگل ہے وہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے یہ برا کام کیا تو اس کی جو سزا ہے وہ تو ان کو ملے گی مگر تمہارے لئے بہتر اس طرح سے کہ تمہارے لئے جو قوانین قصف کے ہو سکتے ہیں وہ واضح ہو گئے تمہیں یہ سمجھ میں آگیا کہ ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا چاہیے اگر آئین تک ابھی ایسی سیچویشن آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا ان تمام ترچیزوں کا پتہ چلا اس کی اس کے ذریعے سے لَكُلْ لِمْرَئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَصَبَ مِنْ الْإِسْمِ ہر آدمی کے لئے ان میں سے وہ ہے جتنا اس نے گناہ کیا وَاللَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَزَابٌ عَزِيمٌ اور وہ جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار ہے ان میں سے اس کے لئے بہت بڑی سزا ہے اگر کچھ نام آپ دیکھنا چاہیں تو مولانا مودودی کی تفریم القرآن دیکھے جا سکتی ہے لَوْ لَا اِسْسَمْعْتُمُوْهُ ذَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَأَنفُسِهِمْ خَيْرَا کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم لوگوں نے اسے سنا تو با ایمان مرد اور با ایمان عورتیں اپنوں کی نسبت اچھا ہی گمان رکھتے یعنی یہ وہ بنیادی اخلاقی تعلیم ہے جو پروردگار عالم سکھانا چاہتا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس کی اصل یہ ہے یعنی ان پرنسپل سمجھو کہ یہ بات غلط ہے جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے جب تک وہ چار گوان نہ آ جائیں اور پورا عدالتی جو نظام ہے اس کے ذریعے سے وہ چیز اسٹیبلش نہ ہو جائے تم ان پرنسپل یہی مانو کہ یہ چیز غلط ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ مومن یا مومنہ کے بارے میں حسن زن رکھو اچھا خیال رکھو اچھا گمان رکھو برا گمان مت رکھو لَوْ لَاِسْسَمْعْتُمُوهُ زَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِأَنْفُسَمْ خَيْرَا اور یہاں پر یہ کہا جائے رہا ہے مومنین اور مومنات اپنے بارے میں ہیں یعنی ایک پوری ایک کمیونٹی اپنے آپ کو سمجھو اور اس بنیاد کے اوپر خامہ خام یہ تحمت کسی کی طرف منصوب مت کرو وَخَالُوْ حَاظَ اِفْقُمْ مُبِينَ اور کہہ دو کہ یہ یہ ایک کھلا ہوا بہتان ہے یعنی ایسا کیوں نہیں کیا انہوں نے اور ایسا کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے لَوْ لَا جَعُوْ عَلَيْهِ بِأَرْبَاتِ شُهَدَاءَ کیوں نہیں لائے وہ اس پر چار گواہ فَإِذْ لَمْ يَعْتُ بِسْشُهْدَاءَ جب وہ چار گواہ نہیں لائے فَأُلَاكَ إِن دَلَّاہِ وَهُمُ الْقَازِبُونَ تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں اس سے حکم ظاہری کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں کا مطلب کیا ہوا اللہ کا جو علم ہے وہ لوگوں کی گواہی پر تو موقف نہیں ہے اللہ تو واقعیت کو جانتا ہے یہ کام ہوا یا نہیں ہوا دونوں شرطوں میں اس کو پتا ہے لیکن پروردگار عالم کس طرح سے چاہتا ہے کہ اس معاملے کو ٹریٹ کیا جائے وہ سمجھا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں حکم ظاہری ایک ہے حکم واقعی ایک ہے حکم ظاہری کہ سوسائیٹی کے اندر میٹرز کو اسی طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ لَا فَضُوا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اللہ کی رحمت نہ ہوتی دنیا میں اور آخرت میں تم پر لَمَسْتَكُمْ فِي مَا أَفَثُمْ فِيهِ عَزَابٌ عَزِيمٌ تو اس میں تم پر عذاب آ جاتا یعنی یہ جو چرچہ سارا ہوا ہے اس کے نتیجے میں تم پر عذاب عظیم آ جاتا نہیں کیا اب اس کے بعد واپس دو حصوں میں ایک بات کو بیان کیا جا رہا ہے یہ نہیں کرنا تھا اور پھر آگے یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ کیوں نہ کیا پہلے وہ چیز کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اِسْتَلَقَوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بات جس کا تمہیں خود علم نہیں ہے اور تم اسے معمولی چیز سمجھ رہے تھے یہ تم نے کیوں کیا کہ تمہاری زبان سے اس طرح کی بات نکل رہی تھی اور تم لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے جس کا تمہارے پاس علم نہیں تھا یعنی تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تم نے کیا کیا تم نے اس کو بہت معمولی سمجھا وَتَحْسَبُونَهُ حَيَّنَا وَهُوَ اِنْدَ اللَّهِ عَظِيمُ جبکہ وہ اللہ کے نزلی بہت بڑا معاملہ تھا یعنی تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا عام لوگ ظاہر غیبت کو تفریع تبا کے طور پر معمولی کام سمجھ کر کرتے ہیں اور اس طرح الزاموں کا ایک دوسرے سے چرچے کرنے کو وقت گزاری کا دلچسپ مشغلہ سمجھتے ایک خوبی بن جاتی ہے حالانکہ وہ اس وقت ایک گناہ کبیرہ کے مرتقب ہو رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پر وردگار فرماتا ہے کہ یہ کیوں نہ کیا ایسا کیوں نہ کیا کہ جب تم نے یہ بات سنی کہتے کہ ہم اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں کیا ضرورت ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی یعنی ایک مرچ مسالہ لگا کے خالی ٹائم پاس کرنے کے لیے اس چیز کو موضوع بنانا اس کو انوان بنانا کیا ضرورت ہے سبحانکہ حاشا وکاللہ یعنی ہرگز نہیں حازا بہتانون عظیم یہ تو عظیم بہتان ہے یا عزکم اللہ اللہ تمہیں سمجھاتا ہے انتا اودو لمسلہی عبادہ کہ ایسی حرکت تم واپس کرو ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو ویبیجن اللہ لکم العیات اور اللہ اپنی آیتیں نشانیاں وعدے کر کے بیان کرتا ہے واللہ علیم الحکیم اور اللہ جاننے والا ہے بڑی سوجبوج والا یہ آیت نمبر اٹھارہ پر یہ صفحہ مکمل ہوا پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ